نمشہ خیر جو یونیورسی آئیشور یا یہ برہمانڈ ہمیں دیتا ہے میں نے اپنے کمیٹمنٹ کے انصار ایک کتاب کو شروع کیا ہے اس چینل پر سیمپلی رام ورمہ پر اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجے گا اور اس سے پہلے ولوگز کو بھی دیکھ لیجے گا اس ولوگز میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ذاتے شیئر کروں گا اس کتاب کی اور ایک ایک ورڈ کو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا یا پھر جو امپورٹنٹ لائنس میں نے انڈر لائن کی ہے میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا آپ بھی ان کا آنند لیجے گا تو اب ہم الیونتھ ولوگ بنا رہے ہیں اور پہلا ہی سینٹنس مجھے آپ یوں سمجھئے کہ رونگٹے کھڑے کر رہا ہے اس میں لکھا ہے your dearie your dearie desires are answered drearily and your impatient desires are long delayed or violently fulfilled drearily کا مطلب یہاں پر نیرستہ ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی اچھائیں یا جو آپ کی چاہت ہے اس میں نیرستہ ہے اس میں کوئی زیادہ رس نہیں ہے وہ جبہت interesting نہیں ہے تو یاد رکھے گا عیشور یا برماند بھی آپ کی ان اچھائوں کو نیرستہ سے ہی پوری کرے گا اب یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی demands کیسی ہیں کئی بار ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آج مجھے اس چیز کی کمی ہے بس یہ پوری ہو جائے نہیں بھی پوری ہوگی تو میں کئی اور سے پورا کر لوں گا جب آپ کی یہ desire رہے گی یونیورس سے بھی تو یہ message آپ کا وہاں تک نہیں پہنچے گا اور اس نیرست desire کو یونیورس بھی نیرستہ سے ہی پوری کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس واقعے کے نصار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے یونیورس کے response کو لینا شروع کریں تو یہ بک کہہ رہی ہے کہ آپ کی desires میں ایک رس ہونا چاہیے ایک interest ہونا چاہیے کئی بار میں جب NLP پڑھاتا ہوں NLP subconscious dream printing 30 سالوں سے اور میں لوگوں کے dreams کو پورا کرنے کی بات کرتا ہوں یا ان کے goals کو پورا کروانے کی بات کرتا ہوں تو میں اکثر ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی اس سے پہلے کہ آپ یہ جانو کہ یہ goals کیسے پورے ہوں گے پہلے تو یہ تیہ کرو کہ آپ کو یہ goals پورے کیوں کرنے ہیں تو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ goals اس لیے پورے کرنے ہیں کیونکہ میں سنتوشت ہونا چاہتا ہوں میں خوش ہونا چاہتا ہوں میں اچھا feel کرنا چاہتا ہوں تو میں اکثر ان کو مجاگ میں کہتا ہوں کہ بھئی اچھا تو feel آپ تب بھی کر سکتے ہو جب آپ چار برگر کھالو یا دو پیک لگالو آپ شراب کے آپ کا کوئی منپسند برینڈ ہے اور اگر کوئی smoker ہے تو وہ خوش تو تب بھی ہو جائے گا جب وہ smoking کرے گا satisfy تو آپ تب بھی ہو سکتے ہیں جب آپ ایک جوڑی بڑھیا سی I mean pair of jeans یا t-shirt خرید لیں یا pair of shoes خوش تو آپ تب بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کو ایک پرانا مطر مل جائے تو اس گول کی کہا ہاں وشکتہ ہے اس میں تو کوئی رس نہیں ہے اور یہی بہت بڑی گلتی کرتے ہیں اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں آپ رس بھریئے کہ اگر مجھے یہ گول پورا کرنے کا ایک افسر مل جائے اور یہ گول پورا بھی ہو جائے تو وہ کون سے تضربے وہ کون سے ریوارڈز وہ کون سے پروسکار مجھے میری زیون میں آئیں گے جن کے دوارہ میں دھوم مچا دوں گا جن کے دوارہ میرا پریوار ایک نئے لیول پر محسوس کرے گا جس کے دوارہ میرے دل کے پاس پرمنٹ ایک خوشی رہے گی بہت دنوں تک ایسا نہیں کہ ایک آپ نے کسی مطر سے ملے دو گھنٹے کی خوشی رہی اور اس کے بعد پھر وہاں جیسے تیویسی ہو گئے یعنی کہ آپ کو ایک انٹینسٹی کرنی ہوگی اپنی سمیدناوں کی فیلنگز کی یا ایموشنز کی کئی بار ہم لوگوں آئی میں لوگ گولز کو پورا تو کرتے ہیں لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ گولز کسی اور کے ہوتے ہیں وہ گولز ہوتے ہیں اس ویکتی کے جس کے یہاں ہم نوکری کرتے ہیں یا گولز پورے کرنے کے لیے مہاترہ ہماری کچھ مجبوری ہوتی ہے کہ بھئی اس کو پورا کر لو ورنہ کچھن کیسے چلے گی پریوار کیسے چلے گا تو ان گولز کے اندر ان اچھاؤں کے پرتی آپ کی کوئی بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑا کارن نہیں ہے اسی لیے یہ جو نیرس گول ہیں ان کو بناتے ہوئے کبھی بھی آپ یہ مت سوچے گا کہ ان کو law of attraction کا rule ان کے اوپر لگے گا کبھی نہیں لگے گا یونیورس صرف ان چیزوں کو ہی ریپلائی کرتا ہے جن کے اندر ایک بہت بڑا کارن چھپا ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ کو یہ دھیان نکنا ہے کہ کارن صرف یہ نہ ہو کہ آپ کے سوارت کا ہو کارن میں بیسیکلی اس یونیورس کے لوگ بھی آنے چاہیے اور اگر وہ آ گئے تو پھر یونیورس اس چیز کو جرور آپ کو پورا کرائے گا اس گول کو کیونیورس ایک ایسے فادر کی طرح ہے جس کے بچوں کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں اگر آپ کسی آدمی کے بچوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ آدمی آپ کے لیے ہمیشہ کرتگی رہتا ہے یہی آپ کو دھیان نکنا ہے اور دوسری جیز یہاں پر لکھی ہے کہ اور اگر آپ اپنی چھاؤں کو اپنی چھاؤں کو اپنی چھاؤں میں پورا کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو جکڑنا چاہتے ہیں کسی کو ڈیسپریشن کے ساتھ چہانے لگے ہیں اور اس کو آپ اپنی کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں مجھے آج ہی چاہیے یہ کام نہیں تو میں رو پڑھوں گا اس بچے کی طرح اگر آپ کا بیہیوئر ہے اور آپ مچوریٹی کے ساتھ وزڈم کے ساتھ پیشنس کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھے گا ان اچھاؤں کا جو پرنام ہوگا وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے یونیورس سے یاد رکھے گا ایمپیشنٹ ڈیجائرز کو کئی بار وائلنٹلی فلفیلڈ کرتا ہے یاد رکھے گا بہت کئی بار جھگڑے مرڈر کیڈنیپنگ ایکسیڈنٹ انہی اچھاؤں کا پرنام ہے اس لئے آپ کو جب بھی یونیورس کو کوئی بھی اچھا دینی ہے تو نا تو وہ نیرس ہو اور نا ہی وہ اتاولے پن سے بھری ہوئی ہو یہ ہے اس ویڈیو کا سار آگے لکھا ہے آپ اچھا کر رہے ہو کہ آپ کے پاس فول آئیں لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہو ارے مجھ گریب کو کون فول دے گا مجھے کوئی فول نہیں دیتا ہے کوئی بھی مجھے فول نہیں بھیجتا ہے اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ ایک گلی میں گجر رہے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک گلدستہ آپ کے سر پر پڑتا ہے اور آپ کو غیل کر دیتا ہے مل گئے نا فول کیونکہ آپ نے مانگے ہی اس طرح سے تھے لیکن اگر ان فولوں کو آپ ایک بڑیہ طریقے سے مانگتے ہیں تو یونیورس شاید یہ آپ کو کسی سٹیج پر بلا کر کسی بڑے چانسلر کے ہاتھ ہو یا کسی منسٹر کے ہاتھ ہو یہ گلدستہ آپ کو دلوا سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فول تو آپ تک جرور آئیں گے سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ اچھا کیسے کی ہے تو جب بھی آپ کو اس طرح کی اچھا کرنی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا I give thanks that my flowers come from the universe کہ میں آبھارویکت کرتا ہوں کہ میرے فول universe سے آ رہے ہیں under grace in a perfect way اور وہ بہت بڑیہ طریقے سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایک خوبصورت طریقے سے آ رہے ہیں تو آپ پلوں کی بات ہی نہ کریں جب آپ دھن کی بات کریں تو بھی آپ ایسا ہی بولیں اور بچوں کو بھی یہی سکھائیں کیونکہ دھن یاد رکھیا گلت طریقے سے بھی آ سکتا ہے وہ طریقہ آپ کے لئے اچھا نہیں رہے گا وہ کسی کے لئے بھی آج تک اچھا نہیں رہا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے کہ I give thanks that my money is coming from the universe under grace in a perfect way میرا دھن بہت بڑیہ طریقے سے graceful way سے ٹھیک ہے نا میرے جیون میں پرویش کر رہا ہے then they would have been received through the right channel اور اگر آپ ایسا کہیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے دعا آپ کی جیون میں ضرور آئیں گے لیکن ایک صحیح channel کے دوارہ آئیں گے یہ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھا اور آگے بڑھتا ہوں this is the law of nature یہی ایک پرکرتی کا نیم ہے use or lose یا تو آپ use کریے یا اسے lose کر دیجئے گا hoarding and saving always lead to loss اگر آپ ماتر جمع کھوری کر رہے ہیں اور save بھی اس لئے کر رہے ہیں کہ صرف جمع کھوری کریں گے تو یاد رکھے گا یہ آپ کو ایک دن نقصان ضرور دے گا آپ کو جیون میں جمع کھور نہیں بننا ہے آپ کے پاس knowledge ہے اسے بھی بانٹیے وہ تو اور بڑھنا شروع کر دے گی اس کی جمع کھوری نہ کریے آپ کے پاس دولت ہے اسے بھی آپ اس طرح سے لگائیے کہ وہ راست کے کام آئے وہ سماج کے کام آئے وہ لوگوں کے کام آئے یاد رکھے گا اگر آپ hoarding کے شکار ہیں یعنی کہ آپ جمع کھوری کے شکار ہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو دو چیزیں ہمیشہ پریشان کرتی ہیں ایک آپ کا constipation کیونکہ آپ جمع کھوری کے شکار ہیں تو جو آپ کے پاس آگیا اسے آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں تو آپ constipation کے شکار ہو سکتے ہیں تو کئی بار constipation کے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئے آپ hoarding یعنی کہ جمع کھوری کی عادت کو چھوڑ دو اس سے بنا مطلب آپ کا mind ہر چیز کو جمع کھوری کی طرف لے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چیز آپ نے جمع کھوری کی ہے اسے unnecessary یا بنا مطلب ہی آپ اسے ایک طرح سے maintain کرنے کے لئے اپنی بہت ساری شکتی کا دروپیو کر رہے ہیں جس شکتی کے دوارہ آپ بہت ساری اور چیزوں کو invite کر سکتے تھے use what you have جو بھی آپ کے پاس ہے اس کا pre-yog کرنا سیکھیں جب بھی آپ pre-yog کرتے ہیں تو آپ universal loads کے ساتھ جڑ جاتے ہیں universal آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو hoard نہیں کرتا وہ اسے cycle میں رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے عام بنائے تو وہ عام اپنے لئے رکھے گا اور hoard کرے گا نہیں پکا کر وہ آپ کے لئے جمین پر ڈال دے گا کہ آپ کھاؤ اگلے سال میں اس سائیکل کو پھر پورا کرلوں گا اور جو آپ کھائیں گے اس عام میں سے ایک گھٹلے نکلے گی اس سے کئی باغ بن جائیں گے یاد رکھے گا یہی آپ کے انتی کا اور دھن کا بھی ایک بہت بڑا analogy ہے دھن کو ہمیشہ invest کرئے تاکہ اس investment سے بہت سارے نئی opportunity لوگوں کو ملے اور آپ کو اس investment کا فائدہ ملے investment کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کمائے ہوئے دھن کو جو پسینے سے کمائے آئے اسے کہیں بھی برباد کر دیں آپ کے پاس ایک بڑیا counselor ہونا چاہیے آپ کی آنکھیں کھلی ہونے چاہیے جب آپ اپنے پیسے کو invest کریں properly invest کریں صحیح جگہ پر رکھیں جب آپ ایسا کرتے ہیں use what you have and more will be added to you جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ہے اسے آپ پریوک کرتے ہیں چاہے وہ knowledge ہے پیار ہے آپ کے پاس education ہے پیسہ ہے opportunity ہے کسی کام کرنے کی آپ کا confidence ہے جب آپ اسے use کرتے ہیں تو یہ اور add ہو جاتا ہے آپ کے پاس اور لوگوں کے اور زیادہ کام آتا ہے پہلے تو آپ ہی کے آتا ہے ٹھیک ہے نا کئی بار hoarding کرنا basically یہ case of sick میں نے کہا نا یہ بیماری کا ایک طرح سے I mean یہ بیماری ہے اور یہ بیماری پھر ضرور آپ کے پاس آئے گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں یہ لکھا ہے کہ use your money جو آپ کے پاس ہے اسے freely use کریے لیکن wisdom کے ساتھ کریے صدبدی کے ساتھ کریے اس کے ساتھ کوئی game نہ کھے لیے جانتے ہوئے یہ جان لیجے گے کہ your invisible supply is always at hand اور یہ سمجھ لیجے گا کہ یہ جو infinite universal supply ہے جسے میں کہتا ہوں اسیمیت برامانڈیا آپورتی یہ ہمیشہ آپ کے لیے on ہے یہ چل رہی ہے یہ رک نہیں رہی اس لئے ہورڈ کرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے جمعہ کھوری کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ لیتے رہیے universe سے universe کے کام میں لگاتے رہیے اور لیتے رہیے لگاتے رہیے جب تک آپ یہاں پر ہیں آپ ہمیشہ universe کے لیے پریوگ ہو رہے ہوں گے اور universe آپ کو خوبصورت طریقے سے اور ادھک دے رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اور اسی کو یاد رکھے گا ایسی لوگ ایکیملیشن بھی ہے اور کہ آپ لیتے رہیں دیتے رہیں یہی آپ کا اور یہی پر آپ کے پاس abundance کی برسات آنی شروع ہو جائے گی تو یہ رہا آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا آپ کے لیے ایک بار پھر میں خوبصورت آپ کے لیے دعائے کرتا ہوں کہ آپ کے لیے universe کی خوبصورت لوگ کام کریں آپ کے پاس خوب دھنائے اور اگر یہ بلوگ اچھا لگ رہا ہے تو شیئر بھی کر دیجئے گا میں ان کو سنتا رہتا ہوں اپنے فائدے کے لیے آپ بھی سنتے رہیے گا ننیاباد موسیقی